حاضرین سلام علیکم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے فارملیٹی والے کوئی جملے نہیں اس لیے کہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے ضروری دو تین باتیں ہیں مجھے کرنی ہے اس کو میں اپنا حق سمجھتا ہوں آج کئی مرس کے بعد میرے نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ آٹھ سے نو کیمرے لگے ہوئے ہیں زینبیہ چینل جونپور ازاداری گراف ایجنسی حسینی چینل لائیوزاداری ڈاٹ کام اور دیگر چہریں سیاں موجود ہیں ذمہ داری آپ لوگوں پہ بنتی ہیں اس لیے کہ اس کا لائیو ٹیلی گاست ورڈ وائیڈ ہو رہا ہے کہیں سے کوئی کمی ہوگی تو اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے فضائل پڑھا جائے تو بولیے اس لیے کہ اہلِ بیت کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں مسائب پڑھا جائے تو گالوں پہ تماشے مار کر رہو گیے اس لیے کہ اہلِ بیت کے مسائب ہیں میری اس بات کو شروع میں ہی گرہ بانگ لیجئے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ صبح آٹھ وجہ سے آنے کے بعد میں نے مسلسل یہ دیکھا کہ باریش ہو رہی ہے میں صبح آٹھ وجہ آیا ہوں یہاں آٹھ وجہ سے باریش ہو رہی ہے واللہ مجھے امید نہیں تھی کہ میری نگاہ کے سامنے اتنا بڑا مجمع ہوگا سوچتے 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 ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ آخر یہ بارش جو صبح سے ہو رہی ہے بلکہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹے سے ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہی ہے مولانا عابد صاحب آپ کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں میں جب میں بہت دیر تک غور کرتا رہا کہ یہ صبح سے بارش ہو رہی ہے شام کو شبہداری ہونی ہے کیا ہونا ہے میسم اور جب اتنا بڑا مجمع دیکھا تو ایک شیر یاد آیا کہ اب میں سمجھا ہوں یہ برسات کے ہونے کا سبب اب میں سمجھا ہوں یہ برسات کے ہونے کا سبب دھونتا پھرتا ہے پیاسوں کو برس کر پانی اب میں سمجھا ہوں یہ برسات کے ہونے کا سبب دھونتا پھرتا ہوں پیاسوں کو دھونتا پھرتا ہے پیاسوں کو برس کر پانی بہت ساری ویڈیو کلپس میں نے دیکھی ہیں میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں پہلی محرم سے لے کے آج کی تاریخ تک تمام ہندوستان بھر میں بارش ہو رہی ہے لیکن ازاداری بھی ہو رہی ہے راہ پہ جلوس اٹھا ہو اس وقت بھی بارش ہے لیکن مجمع ویسے ہی ہے مجلسیں ہو رہی ہیں بارش ہو رہی ہیں لیکن مجمع ویسے ہی ہے مولانا تحزیب صاحب بڑی خوبصورت بڑی شاندار مجلس پڑھ کے گئے ہیں اور تحزیب صاحب کی بارے میں کسی نے بتایا نہیں میں جانتا ہوں یہ وہ شخصیت ہے جو راچی میں رہ کر کے خواہ وہ مالکی طبقے کا ہو ہمبلی ہو سنی ہو شیعہ ہو ہندو ہو ان سب کو یہ ایک پلیٹ فارم پر لے کے چل رہے ہیں سب سے زیادہ اگر کسی کمیونٹی سے لوگ ڈرتے ہیں تو وہ وہابیت ہیں لیکن تحزیب صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہابیوں کے سردار کو وہ مجلس میں لے کے آتے ہیں یہ ہیں مولانا تحزیب صاحب جنہوں نے بڑی خوبصورت مجلس پڑھی بہت شاندار مجلس پڑھی مجھے کوئی بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی بس آپ سے اسی التجا کے لیے آیا ہوں کہ اگر فضائل پڑھا جائے تو داد دینے میں خاموش نہ رہیے گا داد دینے میں کوئی بخل مت کیجئے گا ایک اور بات یہ چینل والوں کی ذمہ داری ہے ابو ازر صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کلیم صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں حیدر بھائی لائیو ازداری ڈاٹ کام والے میں ان سے کہہ رہا ہوں جانپورے ازا ڈاٹ کام والے سے کہہ رہا ہوں سب سے کہہ رہا ہوں ایک بات کا اور دھیان رکھے گا اپنے چینل کے ذریعے میری اس بات کو پھیلا دیجئے ازداری کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو رہی ہو یا آپ کو کوئی بات ناگوار گزر رہی ہو کہیں سے کوئی کمی نظر آئے کچھ بھی آپ کہنا چاہ رہے ہوں تو انڈیویجولی جا کر انسان سے بات کر لیجئے اور اس سے کہیے یہ جو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو لوگ پوست کر دیتے ہیں خدا کے واسطے ان کی اقلوں میں یہ بات آنی چاہیے کہ اگر ہم عرشی واسطی کی کسی بات کو ناگوار سمجھ کے وہ اگر عرشی واسطی کے لیے کوئی پوست ڈال رہے ہیں تو عرشی واسطی کے چار دوست سنی بھی ہیں چار دوست ہندو بھی ہیں ہمارے گھر کی بات ہمارے گھر میں رہے ہم سے کہیے ہم اپنی اصلاح کر لیں گے لیکن یہ جو ایک نیا چلن چلا ہے فیس بک پہ ترہ ترہ کی باتیں پوست کرنا اور اس کے اوپر کمنٹ کرنا اسے بند کر دیجئے سوشل میڈیا کا پوزیٹیو استعمال کیجئے اس میں نیگیٹیوٹی پیدا مت کیجئے اور اس کا پورے تمام بجمے سے کہہ رہا ہوں ایک ایک فرد اس کا کھل لم کھلا اسے کنڈم کریں اس کو منع کریں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے میں نے اپنے گفتگو یہ پیغام تھا میں اگر یہاں سے یہ باتیں نہ کروں گا تو اور کہاں سے کروں گا مائک پہ یہ جائز بات میں اس کو حق سمجھتا ہوں اس لیے کہ ممبر پہ اگر سچ نہ بولا جائے ممبر پہ آگے اگر صحیح بات نہ کی جائے تو کہاں کی جائے گی عزیزان گرامی انجمن حیدریا ریجسٹرڈ عبداللہ پور اکبر پور یہ انجمن محتاج تعرف نہیں ہے بلکہ تعرف انجمن حیدریا عبداللہ پور کا محتاج ہے اس لیے کہ گجشتہ کئی برس سے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ سفر تیہ کرتے چلے آ رہے ہیں ابھی انہوں نے جو صدا پڑی ہے وہ صدا نہیں تھی بلکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سچائی بیان کی جا رہی ہے اور اگر آپ کو کہیں سے سچ لگ رہا تھا تو بولنا چاہیے تھا اس لیے کہ میڈیا کے ذریعے یہ بات دور تک جا رہی ہے سچائی بیان کیجئے سچ بولیے عجیزوں میں نے نصری گفتگو ختم کر دی شبہداری کو کامیاب بنائیے آپ اس میں تعبون کریے فضائل پڑھے جائیں تو داد دیجئے مسائب پڑھا جائیں تو گریہ کیجئے اور جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں شبہداری کو شبہداری کی طرح سمجھئے شبہداری کو دیکھنے والی چیز نہ بنائیے بلکہ اس میں جتنی شرکت کیجئے گا اتنا ثواب حاصل کیجئے گا جتنا داد دیجئے گا مولا ایک کائنات کے قول کی تاثی ہوگی مسائب پہ گریہ کیجئے گا شہزادی اس کا عجر دیں گی ذکر حسین ہے عزیز آنگرہ میں میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں یہ ذکر حسین ہے اس لیے کہ میں بات اب یہاں سے شیر کا استعمال کر رہا ہوں عابد بھائی مجھے آپ کی طرف سے داد آنی چاہیے داہینی جانب سے داد آنی چاہیے مجھے سامنے جو حضرات ہیں ان کی طرف سے داد ملنی چاہیے میں یہاں پہ شیر کا استعمال کرنے جا رہا ہوں بڑے فیمتی مسرے ہیں سننا بھائی تم لوگوں کے سامنے سلطان پہلی بار تم لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں عبداللہ پوروالو پہلی بار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں غم اس کے ساتھ ہماری غم اس کے ساتھ خوشی بھی اسی حسین کے ساتھ غم اس کے ساتھ خوشی بھی اسی حسین کے ساتھ ہماری آنکھوں کی ساری نمی حسین کے ساتھ ہاں بول تھوڑا سا آوازیں بلند کی جہاں تک اچھا لگے فضائل پڑھ رہا ہوں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں غم اس کے ساتھ خوشی بھی اسی حسین کے ساتھ ہماری آنکھوں کی ساری نمی حسین کے ساتھ میں ذرا سا سنجیدہ بات کرنے میں ایک بات کہنا بھول گیا تھا وہ بتا دوں آپ حضرات کے سامنے اس وقت ہماری شبہ داری میں شرکت کرنے کے لئے محترم جناب شیام سنگھ یادو صاحب سانسد ہمارے داہینی جانب تشریف فرما ہے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ تنویر حسن صاحب آر ڈی ایم شیعہ کمیٹی سگریٹری آر ڈی رزا ڈی ایم شیعہ کمیٹی کے سگریٹری موجود ہیں تنویر حسن صاحب ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سلیم خان صاحب جو بسپا کے نیتہ ہیں بہوجر سماج پارٹی کے نیتہ ہیں ہم کمیٹی کی جانب سے ان کا بھی استقبال کرتے ہیں اور ابھی ہمارے شیام سنگھ صاحب ہدیہ پیش کریں گے انجمن کو لیکن ان اشار کے بعد بلن بھائی ذرا سا شیر رائے گانا چلے جائے میں چاہتا ہوں ماحول بن جائے تاکہ ایک ایک فرد بولنے کا عادی ہو جائے غم اس کے ساتھ خوشی بھی اسی حسین کے ساتھ ہماری آنکھوں کی ساری نمی حسین کے ساتھ غبار جان کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے غبار جان کے رستے میں مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو اس وقت بولیے بعد میں ڈکشنری دیکھ لیجئے گا غم اس کے ساتھ خوشی بھی اسی حسین کے ساتھ ہماری آنکھوں کی ساری نمی حسین کے ساتھ غبار جان کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے چلے تھے ماہر شیشہ گری حسین کے ساتھ غبار جان کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے جا کے تھوڑا سا بولیے بھائی تھوڑا سا بولیے بھائی تھوڑا سا بولیے تاکہ محول بن جائے یہ کیمرے آپ کی بولنے کے لیے یہ دور دور تک پہنچا رہے ہیں آپ کا پیغام غبار جان کے منوائی غبار جان کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے چلے تھے ماہر شیشہ گری حسین کے ساتھ صغیروں اکبروں عباسوں قاسموں زینب یہ کربلا تھی جو گھر سے چلی حسین کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بولیے سامنے والے بولیں یہ دہنے بائیں جانب کے بازو بڑے مضبوط ہیں واللہ یہ لوگ بول اٹھیں مجھے سامنے سے چاہیے قلبِ لشکر کی مدد بہت ضروری ہوتی ہے سامنے والے حضرات میں نے کہا نا کہ شبیداری کو صرف دیکھنے کا مرکز نہ بنایے بلکہ اس میں شریک ہو جائیے غبارِ جون کے رستے میں تھکے بیٹھ گئے چلے تھے ماہرِ شیشہ گری حسین کے ساتھ چلے تھے ماہرِ شیشہ گری عوید بھائی چلے تھے ماہرِ شیشہ گری حسین کے ساتھ صغیروں قاسموں عباسوں اکبروں زینب یہ کربلا تھی جو گھر سے چلی حسین کے ساتھ کہ چراغ گل ہوئے خیمے سے تیرگی نگلی وہ روشنی تھی جو بیٹھی رہی حسین کے ساتھ جیتے رہی ہے سب پھولئے سب پھولئے شریک ہوئے میں نے شیر پڑھ دیا میں نے شیر پڑھ دیا میں نے شیر پڑھ دیا شائری کے الگ الگ سنف ہوتی ہے کہیں قصیدہ کہیں منقبت کہیں قطاق کہیں آزاد نردن یہ ساری شائری کے سنف ہے ایک سنف اور ہے اس میں جسے لہجے کی شائری کہا جاتا ہے میں آخری شیر پڑھ رہا ہوں اہلِ وطن میرے وطن کی جیتی جاکتی سماتیں ذرا بیدار ہو جائیے تھوڑا برداشت کرنے کی کیفیت اپنے آپ میں پیدا کیجی میں آخری شیر پڑھنے جا رہا ہوں مسم سنن لہجے کی شائری ہے غبار جون کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے اس کے بعد ہمارے سانسا صاحب شیام جی صاحب تشریف لائیں گے اور وہ انجمن کو ہدیہ پیش کریں گے اس کے بعد انجمن کا سلام سنوئے گا محول بنا لیجے میں آخری شیر پیش کر رہا ہوں لہجے کی شائری اسی کو کہا جاتا ہے غبار جون کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے چلے تھے ماہر شیشہ گری حسین کے ساتھ صغیروں اکبروں عباسوں قاسموں زینب یہ کربلا تھی یہ کربلا تھی جو گھر سے چلی حسین کے ساتھ ظاہر بھئی چراغ گل ہوئے خیمے سے تیرگی نکلی چراغ گل ہوئے خیمے سے تیرگی نکلی وہ روشنی تھی جو بیٹھی رہی حسین کے ساتھ اب میں آخری شیر لہجے کا پیش کر رہا ہوں لہجے کا شیر پیش کر رہا ہوں اگر رائے گا چلا گیا تو تکلیف ہوگی آخری شیر ہے رزوان عرفی کے شیر ساری عداد ان کے نام ساری دعائے ارشی واسٹی کے نام شیر رزوان عرفی لکھنوی کے آواز ارشی واسٹی کی میں شیر پیش کر رہا ہوں وہ روشنی تھی جو بیٹھی رہی حسین کے ساتھ کہ صداعے آبِ روان تھم ندائے گل خاموش لہجے کی شاعری آخری مصرہ صداعے آبِ روان تھم ندائے گل خاموش وہ دیکھ مہوے سخن ہے جری حسین کے ساتھ ارے کیا شیر پر دیا بھائی میں نے میں نے کیا شیر پر دیا کہاں بیٹھا ہے مجمع صداعے آبِ روان تھم صداعے آبِ روان تھم ندائے گل خاموش وہ دیکھ مہوے سخن ہے جری حسین کے ساتھ وہ دیکھ مہوے سخن ہے جری حسین کے ساتھ بہت ہوں شکریہ عزیزہ نگرامی آپ تمامی حضرات کا جن لوگوں نے اس وقت اپنی آوازیں بلند کر کے مجھے اتمنان دلا دیا کہ وہ لوگ شبہ داری میں شریک ہو گئے ہیں اور انجمن حیدریا ریجسٹرڈ عبداللہ پور اکبر پور کا سلام سننے کے لئے آمادہ ہیں